بسم اللہ الرحمن الرحیم ریجسٹریشن کروانے والوں نے ویکسین لگوالی ہے اس کے علاوہ نرسنگ مدرز جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ مائے بھی بلا خوف و خطر کرونا ویکسین لے سکتی ہیں ترجمان وزارت صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوہ سے غیر معمولی الرجی ہو تو اسے کرونا ویکسین نہیں دی جائے گی ڈاکٹر الابدالعالی کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا ویکسین اور دماغ میں انجماد خون کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تمام سائنسی اور طبی داروں نے یہ بھی کہا ہے جو اس کے متعلقہ دارے ہیں کہ اس حوالے سے اس کے برخلاف جو باتیں کی جاری ہیں جو افواہیں ہو رہی ہیں اور جو دعوے کی جاری ہیں کہ دماغ میں انجماد خون ہو جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں اور ویکسین کے اور اس کے درمیان کوئی تعلق ہے تو یہ تمام باتیں یہ افواہیں اور یہ دعوے جو ہیں وہ غلط ہیں تو اس طرح سے سعودی وزارت صحت نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب میں کرونا ویکسین لینے والے کسی بھی شخص کی ڈیت کا موت کا کوئی واقعہ اب تک ریکارڈ نہیں ہوا ہے سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد علی نے کہا عمرے کے حوالے سے کہ عمرے کے لیے کرونا ویکسین کی شرط زیر غور ہے تہم اس حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے تو یہ تھی وہ تمام اہم معلومات جو میں نے آپ تک پہنچائیں اور اس میں یہ بھی کہ جیسے ہی اگر کوئی فیصلہ عمرے کی ویکسین کے حوالے سے ہوتا ہے یعنی عمرے کے لیے ویکسین کی شرط رکھی جاتی ہے تو آپ کو اس سے ضرور مطلع کر دیں گے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے ویڈیو کا آگے شیئر ضرور کر دیجئے گا ہو سکتا ہے اس سے کسی کا بھلا ہو جائے اور آپ کو صدقہ جاری کا سواب مل جائے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان فی امان اللہ